سیریل کیسا ہے یہ رستہ انجانہ میں انمول کی ماں سوچتی ہے یہ ایک بچے کی باپ کا رستہ کیوں بھیج دیا اور ادھر پر اس کا دوست کانوے ایئر فون لگائے ہے اور بن جاتا ہے انمول ہو کہتا ہے میں ابھی تجھے ساری باتیں سن کر بتاتا ہوں اور کہتا ہے تو سننا میں فون سے فون کنیکٹ کر دوں گا اس کی ماں سوچتی ہے کہ یہ کیسا راڑکا بھیج دیا ہے کیونکہ یہ اتنا بڑا ہے اس نے سوچا بھی نہیں اگر اس سے سادی کر دیں گے تو کیا ہوگا میری انمول کا پریشان ہو جائی اس نے سوچ سوچتی ہے کہ دیکھیں تو جرہ کی یہ کیسا ہے اگر اچھا ہوگا تو ہم اس سے سادی کر دیں گے انمول کی اور سوچتی ہیں کہ اب کیا ہوگا تب ہی بوہ جی آ جاتی ہیں رجت کیا ہاں اور آ کر جیسے ہی کمرے میں آتی ہیں سب سے پہلے اپنی بھاوی پر پرستی ہیں تو بھائیا کہتے ہیں کہ تم نے ایک بار بہو ڈھون لی جی جی سے پوچھے بینا اب دوبارہ ایسی گلتی مت کرنا اس گھر میں جی جی سے پوچھے بینا ایک برطن نہیں آتا اور تم نے بھاو ڈھون لی اس بار تم ایسا بلکل نہیں کرنا اور اگر تم نے ایسا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا وہ کہتی ہے ٹھیک ہے اور جو بوہ جی ہیں وہ اکھو سو جاتی ہیں اس کے پتا جی ماں کو بہت ڈانٹ لگاتے ہیں اور بوہ جی سے مافی مانگتے ہیں کہتے ہیں اپ کی وار دوبارہ ایسا کبھی نہیں ہوگا مرجی سے آئے گی بہو آپ کی اور ادھر بھائی گھر آتے ہیں تو بیٹھا ہوتا ہے رجت ان سے ملتا ہے اور کہتا ہے آپ ہمیں اپنی جمین دے دیجی ہے جو اس کی بیٹی دیو ہوتی ہے وہ گن مانگ لیتی ہے انمول کے بھائیوں سے اور یہاں پر اسے دے دیتے ہیں انمول سب سن رہی ہوتی ہے اور چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ آپ کتنی بھی کوسس کریں ہم نہیں دیں گے ادھر رجت کہتا ہے میں تو لے ہی لوں گا چاہے آپ کچھ بھی کریں وہ بولتے ہیں چیک دیتا ہے انہیں تو چیک لینے سے منع کر دیتے ہیں بلینک چیک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے چھوٹا بھائی بولتا ہے اپنی یہاں انمول سب سن رہی ہوتی ہے ادھر فون لگا کر پوچھتی ہیں ماں کی تم نے ایسا سادھی سدھا لڑکا کیوں بھیجا